اعوذ باللہ حمال شہید و عزیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہن و بھائی امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے دعا کرتی ہوں کہ اللہ باقا آپ کے تمام پریشانی ختم کر دیں اور آپ کا رزق اور رزق کے خلال کو اتنا بلند کر دیں کہ آپ کو کبھی بھی رزق کے دمی محسوس نہ ہو آج میں آپ کو وظیفہ پتاؤنیوں سے پہلی میں آپ کو ایک خدیث سنا آ جاتے ہوں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس گوشت اور خون نے حرام سے پرویش پائی پرویش پائی جہنم اس کی زیادہ حق دار ہے اس بات سے لگانے کی کتنی بڑی مسیبت کی بات ہے پریشانی کی بات ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بڑی الفاظ کہے گوشت اور خون ہر چیز خاص کر انسان گوشت اور خون کا ہی بنا ہوا ہے تو یہ انسانوں کی طرف ہی اشارہ کیا گیا ہے تو آج میں آپ کو وظیفہ بتاؤں گی اگر آپ حلال روزی کمانا چاہتے ہیں وہ دستے غائب چاہتے ہیں کہ رزق آئی تو صرف چھوٹا سا ایک کام ہے اب وہ کیا کریں صبح جس وقت اپنے گھر سے پہلا قدم باخر نکالیں تین دفعہ سور اخلاص یعنی کن ہو اللہ احد اللہ سمت یہ تین مرتبہ پڑھا کریں اور جیسے ہی اپنے گھر داخل ہوتے ہیں پہلا قدم اپنے دروازے سے اندر رکھتے ہیں تو تین مرتبہ کن ہو اللہ احد اللہ سمت پڑھا کریں تو انشاءاللہ آپ کو رزق کے کبھی بھی کمی نہیں آئے گی اور جو بھی آپ کا قدم اٹھے گا جتنے بھی آپ کا سفر ہوگا اس سفر میں آپ کے لئے لحفات نیکی ہی نیکی لکھتے چلے جائیں گے اور صبح سے لے کے اگر آپ اپنے گھر داخل ہوتے ہو تو یہ نیکی آپ کے ساتھ ہوں گے بہت پیارا عمل ہے کر کے دیکھئے گا انشاءاللہ ایک ہفتے یا تین دین کے مرندر الحمدللہ اللہ کے اوپر دو قلعے مضبوط رکھے کریں تو ضرور کامیابوں نے اجازت اتنا خیال رکھیے گا اللہ حافظ اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے بیارے بہنوں اور بھائیوں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک ہمیشہ آپ کو قائم دائم رکھے اور سلامت رکھے آج جو میں آپ کے ساتھ وظیفہ پیش کرنے جا رہی ہوں بہت پیارا بہت نایاب اور بہت ہی آلہ ہے جیسا کہ وظائف ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کرنے کے لئے انسان اپناتا ہے اسی طرح آج جو میں آپ کو وظیفہ بتاؤں گی جب میرے والد صاحب حج پر گئے تو جب ان کی ملاقات ایک ہستی سے ہوئی تو انہوں نے ایک وظیفہ بتایا وہ وظیفہ ان کو امام کعبہ نے بتایا تھا انشاءاللہ اللہ کے کرم سے اگر آپ بھی وہ وظیفہ کرتے ہیں تو ہر قسم کی حاجات کے لئے بہت بلند ہے اگر آپ بیمار ہیں پریشان ہیں تکلیف میں ہیں کسی قسم کا کوئی بھی مسنا ہے آپ یہ وظیفہ کریں الحمدللہ بہت جلدی آپ اس سے فیضیاب ہوں گے دنیا میں کوئی ایسا کام نہیں ہے جو اللہ کے نام سے اور اس کی برکت سے پورا نہ ہوتا ہو بس مانگنے کا طریقہ آپ کو آنا چاہئے جیسا کہ بہت سے آج کل بہن بھائییں چاہتے ہیں کہ ہم ہمارا کاروبار سل جائے تو ہمارا وظیفہ جو ہم پڑتے ہیں وہ کامیاب ہو جائے ہماری پریشانی ختم ہو جائے ہمارے پاس بہت ساری زمین و دولت آ جائے تو میرے پیارے بہن بھائیوں صرف ایک ہی بات ان تمام باتوں پر ختم کروں گی کہ جب آپ کام شروع کرتے ہو تو استخارہ کیوں نہیں کرواتے اللہ کی رضا کو کیوں نہیں جانتے اگر آپ اللہ کی رضا کو جانتے اور استخارہ کرواتے اور اپنے بارے میں اللہ سے مدد مانتے تو میرا نیک خیال کہ آپ ان تمام مشکلوں میں گھر جاتے جب بھی کوئی کام شروع کرو بے شک چھوٹے سے چھوٹا بڑے سے بڑا ہو اللہ کی رضا جانا کرو استخارہ اگر خود نہیں کرنا آتا تو یہ چینل آن لائن قرآن اکیڈمی ہے وہاں پر آکے آپ استخارہ کروا سکتے ہیں اپنے مسئلوں کا حل بھی کروا سکتے ہیں اللہ اکبر صرف یہ ایک چھوٹا سا لفظ ہے اس کو اگر آپ کو کوئی بہت بڑی پریشانی آئی ہے تو گھر میں چاہے ایک فرد ہے چاہے دس فرد ہے چاہے سو فرد ہے تمام کو کہیں کہ صرف ایک تسبیح پڑھے اللہ اکبر کی تو یقین مانیں جیسا کہ ہم پڑھتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر بہت عظیم رتبے والے ہیں تو آپ یہ پڑھیں انشاءاللہ آپ کی تمام پریشانی ہیں ختم ہو جائیں گی جتنی بھی دکتکلیف ہیں آپ کے اوپر ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گی آج کی سب سے بیاری بات حضرت علی کے مبارے میں انہوں نے فرمایا کہ انسان زندگی کے ہر موڑ پر صلح کرنا سیکھو کیونکہ جھکتا وہی ہے جس میں جان ہوتی ہے اکڑتا یا اکڑنا تو مردے کی پہچان ہے جب جان ہی نہیں رو ہی نہیں تو وہ اکڑتا ہے اور مردہ بن کے اور مر جاتا ہے تب اس کے اندر ایسی اکڑ پیدا ہو جاتی ہے اسے کے ساتھ اجازہ چاہتی ہوں اپنا بہت سیدھا خیال رکھئے گا اور اگر میرے وظائف پسند آتے ہیں تو میرے چینل کو لازمین سسکرائب کر لیں سسکرائب کرنے سے ہی تنیا ویڈیو آپ تک پہنچ سکتی ہے اجازت دیں اللہ حافظ اعوذ باللہ من الشیطان و جیم بسم اللہ و اخوان و اکلیم سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری حدیث کے ساتھ شروع کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا جنہوں نے ناب طول میں کمی کی جنہوں نے ناب طول میں کمی کی اللہ تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اہد توڑا ان پر دشمن مسلط کرتے ہیں جنہوں نے ان سے وہ سب لے لیا جو کچھ ان کے قبضے میں تھا یعنی جنہوں نے یعنی کہ ناب طول کی کمی کے بارے میں بہت سی حدیثیں اندارت آئیں لیکن ان پر آپ لوگوں نے عمل نہیں کیا آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اہد توڑا اللہ پاک کے ساتھ ملا ہوا اہد توڑا کہ آپ نے ناب طول میں کمی کی جیسا کہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ ناب طول کمی کرنے والے کی جو تنہ یعنی جہنم سے تنہ کی دعا ہے وہ کبھی قبول نہیں ہوتی تو اسی طرح آپ کی بہت مہربانی ہوگی اگر آپ کہیں پر بھی یہ چیز دیکھ رہے ہو تو فورا اس کو سمجھو ان کو منع کرو تاکہ اللہ کا کے عذاب سے وہ دور رہے اسی کے ساتھ آج جو میں آپ کو ایک روزی میں فراغی کا موجب عمل بتاؤں گی بہت نایاب ہے آپ نے ضرور کرنا ہے رزق کا یہ عمل بہت بڑے بزرگ کا ایک موجب عمل ہے صبح دس بجے وضو کریں چار رکھتے نفل چاشت کی نیت سے ادا کریں نماز پرنے کے بعد سجدے میں جائیں اور ایک سو چار مرتبہ سجدے میں جا کر یا وحابو پڑھیں ہر مہینے میں سات دن یہ عمل کریں انشاءاللہ عمر بھر کبھی روزی میں تنگی نہیں ہوگی روزی میں کمی نہیں آئے گی رزق میں کمی نہیں آئے گی یہ عمل بہت سے لوگوں کو میں نے پہلے بھی دیا ہوا ہے اور الحمدللہ کامیابی ان کے پاس ہے ایک بات یاد رکھیں اکر یہ لفظ لکھ کر جہاں آپ نے آتا چاہل دالے رکھی ہیں وہاں پر یہ عمل لکھ کر رکھ دیں اوپر بس پہ نہ لکھیں بیچے یا وہاں وہ لکھیں لیکن ان مانے اس کی چن میں اس جگہ پہ رزق کے کبھی کمی نہیں ہوتے جس گھر میں یہ نام ہوتا ہے اجازہ دیں اپنا خیال لکھئے گا اللہ حافظ اعوذ باللہ اعوذ باللہ منشید وانی وجیم رسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہنوں بھائیوں امید کرتی ہوں کہ آپ سو خیریت سے ہوں گے آج جو میں آپ کو رزق کے بارے میں بتانے جا رہی ہوں اس سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ سنیں تاکہ آپ کا ایمان منور ہو حدیث کا سواب آپ کو بھی علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا جنہوں نے ان کے حکمرانوں نے اللہ کے قانون کے مطابق فیصلہ نہ کیا اللہ کے قانون کے مطابق فیصلہ نہ کیا اور اللہ کے قانون میں سے کچھ لیا کچھ چھوڑ دیا تو اللہ تعالیٰ ان کے درمیان اختلافات پیدا کر دیں گے جب آپ اللہ باقی اوپر توقع نہیں کرتے اور اللہ باقی نہ فرمانے کرتے ہو تو پھر اللہ باقی آپ کو سزا دیتے ہیں اور ایک بات یاد رکھیں کوئی ایسے گناہ ہوتے ہیں جن کی سزا ہمیں دنیا میں ہی مل جاتی ہے اور کئی اتنی بڑے ہوتے ہیں جس کا آخرت میں ہم کو حساب دینا ہوتا ہے اس لیے کے ساتھ آج جو میں آپ کو امی بتانے جا رہی ہوں اگر آپ بہت پریشان ہیں اگر آپ ہے اس میں برکت چاہتے ہیں تو پھر چار نفل چاشت کی نیت سے ادا کریں چار نفل چار نفل کو چاشت کی یعنی کہ جو صبح کے دس وجہ کا دائم ہوتا ہے نا دس وجہ کے نیت کر کے یعنی چاشت کی نماز کرنی ہے نیت آپ نے چار نفل کی بس کرنی ہے نماز کرنی کے بعد سبے میں جائیں اور ایک سو مرتبہ ایک سو مرتبہ آپ نے یہاں رزا کو کرنا ہے ہر مہینے میں سات دن یہ عمل کرنا ہے انشاءاللہ پوری زندگی آپ کا رزق کبھی کم نہیں ہوگا اگر آپ یہ عمل وہ لوگ کریں جو رزق کی بندش کی ویسے پریشان ہے کشی مجبوری کی کمی آفونگی ایسی تیجیگا اپنے خیال دکیگا اللہ حافظ اوز اوز باللہ من الشیطان وزیم بسم اللہ الرحمن وحیم میں پیارے بہنے و بھائی امید کہتے ہوں کہ آپ سب خیال اتسے ہوں آج جو میں آپ کو رزق کا عمل بتانے جا رہی ہوں سب سے پہلے آپ کو ایک حدیث مبارکہ سے شروع کروں گی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ نے شاہر فرمایا جو شخص عید دار چیزیں کا غزب اس کے پر نازل ہوگا اور ہمیشہ فرشتے اس کے پر لانک کر کے رہیں گے تو بہت دقفار اللہ پاتھ ہم سب کو اس چیز کی تنہا میں رکھیں جب بھی آپ کو ایسا لگے یا خوف محسوس ہو تو فوراں سات مرتبہ آوز بلللہ من شیطان رجیم پر دیا کریں تو سے آپ پہ نجات مل جائیں گے اور آنے والی پریشانیوں سے آپ محفوظ رہیں گے اگر آپ کسی کے پاس جات کرنا چاہتے ہیں تو یہ عمل کریں الحمدللہ آپ جو رسط کا مستحہ ختم ہو جائے گا آپ نے پرنا کیا ہے یا مغنی یا زب یا نیم پیش غن نونج یا یا مغنی یا یا مغنی یا پھر یا مغنی یا مغنی آپ نے یہ پند لینا کرنا ہے ٹھیک ہے انشاءاللہ رسط میں بے اپنا اضافہ ہوگا تمام مشکلات آپ کی حل ہو جائیں گے اور زندگی آسان ہو جائے گی اگر آپ کے گھر میں پریشانی ہے دک تنگی کی وجہ سے پریشانی ہے شروع ہوتا ہے اس گھر سے اللہ کا رزق کو اٹھا لیتے ہیں اجازت دیجئے گا اپنا خیال لکھئے گا اللہ حافظ اعوذ باللہ ہمین الشیطان الرجیم بسم اللہ خیال الرحمن الرحیم میرے پیارے بہن اور بھائی امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک ہمیشہ آپ کو قائم دائم رکھے اور سلامت رکھیں آج جو میں آپ کے ایسا وظیفہ پیش کرنے جا رہی ہوں بہت پیارا اور بہت نایاب ہے دنیا وہ آخرت کے بارے میں بات کی جا رہی ہے دنیا اور آخرت کی تمام حاجات کو پورا کرتا ہے یہ وظیفہ اگر آپ کو کسی بھی قسم کی حاجات یا کوئی پریشانی یا کوئی دکھ ہے یا کوئی تکلیف ہے حاجات میں دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی بھی پریشانی آتی تھی تو اللہ پاک سے مدد طلب کرتے تھے ٹھیک ہے اللہ پاک یہ وظیفے اللہ پاک کے نام نام جیسے کہ سب سے بلند جو نام ہے اللہ پاک کا نام ہے یا اللہ ٹھیک ہے اس کے بعد جتنے بھی اللہ پاک کے نام ہیں وہ سب صفاتی نام ہیں تو اللہ پاک کے جو اپنا نام ہے اللہ پاک کو اسی نام سے پکارا جائے آج یہ اللہ پاک کے نام کا ہی وظیفہ ہے یا اللہ لا علاج بیماری کسی بھی قسم کی بیماری ہو کوئی بھی پریشانی ہو کوئی بھی تکلیف ہو اس کی شفاہ کے لئے آپ نے یہ دعا کرنی ہے انشاءاللہ اللہ کے حکم سے وہ شفاہ اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرمائیں گے پڑھنا کتنی بار ہے روزانہ ایک ہزار مرتبہ پڑھنا ہے پڑھنا کتنے دن تک ہے کم از کم اکیس دن تک اگر اکیس دن میں فرق محسوس ہونے لگتے تعداد دگنی کر دیں اور پڑھنا شروع کرنے چلتے پھرتے اگر اس سے بھی تیزی سے اثر چاہتے ہیں تو پھر آپ چار گنات اداد کرتے ہیں تو الحمدلہ وہ بیماری جھڑ سے ختم ہو جائے گی ٹھیک ہے دوسری حاجات یہ ہے کہ اگر آپ کے کاروبار میں کوئی مسئلہ ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے صرف سو بار پڑھ کر آپ نے جانا ہے سو بار پڑھ کر آپ نے جو بھی حاجات ہے اس کے لئے دعا کریں کاروبار میں بندیش ہے یا کاروبار میں کوئی مسئلہ ہے کاروبار میں کوئی مسئلہ ہے تو یہ عمل کر کے آپ جائیں یا اللہ کی تسبیح پڑھیں پڑھتے پڑھتے رستے میں پڑھتے پڑھتے جائیں الحمدلہ اللہ کے حکم سے ضرور کامیاب ہوں گے نمبر تین اگر کوئی بچہ امتحان میں چاہتا ہے کہ وہ پاس ہو یا اس نے جیسے کہ بہت سے بچے ہوتے ہیں کہ امتحان میں سارا سال تیاری نہیں کرتے ہیں اور پھر جب اچانک سر پہ پڑھتی ہے تو پھر پریشان ہو جاتے ہیں تو اس وقت بھی اللہ کی رحمت پہ آپ یہ عمل کر سکتے ہیں اس وقت بھی آپ اللہ سے مدد مانگ سکتے ہیں تو آپ نے یہ عمل کرنا ہے الحمدللہ آپ کا جو امتحان کا مسئلہ ہے وہ بھی حل ہو جائے گا صرف سو بار پڑھ کر آپ نے اپنا پرچہ لکھنا شروع کرنا ہے جو بھی آپ کام کرو سو بار پڑھ کر یہاں تک کہ اگر خدا نہ خواستہ کسی ایسے مقدمے میں ہے یا کسی ایسے مسئلے میں ہے یا سو دنیا کی پریشانی ہے تو یا اللہ کی تسبیح پڑھ کے آپ یہ عمل کریں الحمدللہ اللہ کی حکم سے آپ کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا اور آپ کی جتنی بھی پریشانی ہے اور حاجات ہے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم دعا کرتے ہیں اور ہماری دعائیں پوری نہیں ہوتی تو یہ والا وظیفہ یا اللہ آپ نے پڑھنا ہے تحجد کے وقت سو بار پڑھ کر جو بھی دعا مانگو گے الحمدللہ پوری ہوگی جو بہن یہ بھائی چاہتا ہے کہ ہماری دلی آرزو یا مراد پوری ہو جائے تو آپ نے صرف اور صرف یا اللہ چاند کی چودہ طریق چاند کی پہلی طریق یا ایک سے لیے چودہ طریق تک آپ یا اللہ کی تسبیح کریں گے تو انشاءاللہ جہاں پر بھی آپ چاہتے ہو کہ آپ کی بات ہو یا آپ کا رشتہ ہو یا آپ کی جو بھی خواہش اور چاہت ہے اللہ پاک اس کو پورا کریں گے صرف چاند کے دنوں کا خاص خیال رکھیں گے اگر چاند کے دن نہیں ہیں تو پھر یہ عمل نہ کریں اور چاند کے جو مکروحات ہیں یعنی مکروح وقت ہیں اس میں بھی عمل نہ کریں اسی کے ساتھ آج کی سب سے پیاری بات کے ساتھ اجازت چاہوں گے اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا دعا میں یاد رکھئے گا حاسد حاسد کو کسی سے دوستی نہیں یعنی کہ حاسد کو کسی سے دوستی نہیں جو جلن کرتا ہے وہ تو کسی کا دوست ہوتا ہے نہیں اور جو خائن سے بھی کبھی وفا نہیں ہوتی یعنی کہ جو ظالم ہو یا خار کرتا ہو اس سے تو کبھی وفا ہو ہی نہیں سکتی اور حاسد کو کسی سے دوستی نہیں ہو سکتی جو جلن کرتا ہے جو جلتا ہے اپنی ہی آگ میں اور لوگوں کو نقصان پنچانے کی نیت میں لگا رہا ہے تو وہ تو کبھی بھی مطلب کہ کسی کا دوست نہیں ہو سکتا اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں اپنا بہت زیادہ خیال لکھئے گا دعوان میں یاد رکھے گا اللہ پاک آپ کو کرنے کی توفیق اب تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سننے والوں پہ لازم ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور لوگوں تک اس علم کو بڑی مطلب کے بات کو یا وزائف کو پنچانے میں ہماری مدد کریں اجازت دیں اللہ حافظ اعوذ باللہ میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیاریت سے ہوں گے آج جو میں آپ کو عمل بتانے جا رہی ہوں اس سے پہلے ایک چھوٹی سی اور پیاری سی حدیث ہے حضرت آئیشہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اشارت مروی کرتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا جس نے ایک بالشت بالشت ہوتا ہے پورا ایک ہاتھ جب آپ ہاتھ کی انگییں کھو دیتے ہو تو ایک بالشت بن جاتا ہے اگر کسی نے بھی ایک بالشت کے بھر زمین کے معاملے میں زمین جیسے آپ کو پتہ ہے زمین بیجنے کے لئے بھی ہوتی ہے یا کسی بھی مسئلے میں اگر کوئی کسی کو زمین لے کر بھی دے رہا ہے تو ایک بالشت بھر زمین کے معاملے میں ظلم کیا اسے سات زمینوں کا توق ڈالا جائے گا توق سات زمینیں کے اندر سے ایک دائرہ نکالو اور اس کو آپ کے گلے میں ڈال دو تو میں کہتی ہوں ایک زمین کا حصہ نہیں آپ برداشت کروگے یا ایک مرقب حصہ نہیں برداشت آپ کر سکتے تو سات زمینوں کا حصہ کیا سے برداشت کروگے جب آپ کے گلے میں ڈال دیا جائے گا استغفراللہ ضرور اس بات کو غور سے اپنے دماغ میں بٹھا لیں کبھی بھی ناب طول میں اور اس طرح کے کاموں میں کبھی بھی خلطی نہ کریں یہ جزت کو چیزیں کھیچ لیتی ہیں وقتی طور پر تو شاید آپ کو فائدہ دے جائیں لیکن ساری زندگی فائدہ نہیں دے سکتی آئیے اب ایک پیارے سے وظیفے کی طرف چلتے ہیں آپ نے گندوں جو یا پھر گندوں جو یا پھر آپ نے ماش کے دانے گندوں جو ماش کے دانے ان میں سے گندوں کے دانے ملتے ہیں تو گندوں لے لیں چاول کے دانے لے لیں اور لینے آپ نے سات دانے ہیں لینے کتنے ہیں سات دانے ہیں سات دانے آپ نے جو ان کے پر پڑھائی کرنی ہے وہ سات دانے آپ نے اپنے پاس رکھنے ہیں صبح صبح وہ اٹھ کر فجر کے ٹائم آپ نے یہ چار دن کا عمل ہے اور چار سے گیارہ دن تک آپ یہ عمل کرے گے اور سبحانہ آپ نے دانے اپنے سامنے رکھ لینے ہیں جو بھی آپ دانہ لینے پسند کرتے ہیں دانے آپ اپنے سامنے رکھ لو دانے آپ اپنے سامنے رکھ لو اور ان دانوں کے اوپر اب جو میں آپ کو پڑھائی بتاؤں گی وہ آپ نے کرنی ہے انشاءاللہ اگلے سال کے حساب کے مطابق آپ کے کبھی بھی کوئی بھی آپ کے گھر میں کسی قسم کی رزق کی کمی یا کوئی بھی پریشانی آپ کے ساتھ نہیں جڑے گی انشاءاللہ جس میں رزق موت زندگی وغیرہ شامل ہے اور اگر یہ عمل آپ شب برات والے دن رات کے وقت عبادت کے بعد اگر آپ یہ عمل کرتے ہو دانے ساتھ رکھتے ہو اور صرف گیارہ دن تک یہ عمل دہراتے ہو تو الحمدلہ کبھی بھی رزقی کبھی کمی نہیں ہوں گی اللہ پاک آپ کا اتنا رزق بڑھائیں گے کہ آپ خود حران گیا جاؤں گے آپ کی پوری نسلیں یہ رزق کھاتی رہیں گی تب بھی کم نہیں ہوگا لیکن ہر سال آپ یہ عمل کرو گے اجازت دیں اپنا خیال رکھیں گا اور دھوام میں یاد رکھیں گا اگر ویڈیو پسند آتی ہے تو لائک کیا کریں شیئر کیا کریں کمٹس کیا کریں تاکہ اور بھی آپ کو اچھے اچھی ویڈیو مل سکیں اجازت دیں اللہ حافظ بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم میرے پیارے بہنوں بھائیو امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیرد سے ہوں گے اللہ پاک آپ کو پانچ وقت کا نمازی بنائیں اور قرآن پاک پڑھنے والا بنائیں آج کی سب سے پیاری حدیث کے ساتھ حاضر ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا تم میں سے وہ آدمی جو بلہ ضرورت مانگنے والا ہے ہمیشہ مانگتا رہے گا حتیٰ کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس حال میں اس سے ملے گا کہ اس کے چہرے پر گوشت کا ایک ٹکڑا بھی نہ ہوگا جیسا کہ بہت سے فقیر لوگ یا کچھ فقیر ہوتے ہیں اور وہ اصل ہوتے ہیں کچھ ویسے ہی کسی کئیوں نے اپنا یہ ایک طریقہ اختیار کر لیا ہوتا ہے دھونگ رجال لیا ہوتا ہے کہ ہر وقت مانگنا ہی مانگنا ہے خود کام نہیں کرنا اور اپنی بازو توڑ لیں ٹام پہ چوٹ لگا کے مانگنا شروع کر دینا بلا جو بلا ضرورت مانگے دیکھیں ہمیں نہیں پتا کہ وہ بلا ضرورت مانگ رہا ہے یہ نہیں مانگ رہا یہ فیصلے رب کے ساتھ ہیں لیکن قیامت کے دن اس کے چہرے کے اوپر ایک گوشت کا ٹکڑا بھی نہیں ہوگا پوری جسم پہ بے شک گوشت ہو لیکن چہرہ خون سے لگ پت ہوگا اس کے چہرے پہ زرہ گوشت کا ٹکڑا نہیں ہوگا بلکل ڈھانچے کی طرح سے ہوگا اور اس کا ایسا ہوگا جیسے کسی نے ابھی گوشت اس کا چہرے کا اتارا ہے تو استقراللہ اگر آپ اس طرح آپ کو کوئی بھی سلسلہ دیکھیں یا کوئی مسئلہ دیکھیں فوراں اس کو ہدایت کریں بے شک یہ حدیث سنا کے ہدایت کریں تو کیا پتا آپ کہ اس حدیث سے وہ باز آ جائے اور کبھی ایسا دوبارہ نہ کریں آج جو میں آپ کو وظیفہ بتانے جا رہی ہوں ایک بار آپ زندگی میں ضرور کریں اس کو کرنے سے آپ کو دولت غیب سے ملتی ہے یہ وظیفہ میرا خود کا بھی اسمایا ہوا ہے جس کے کرنے سے انشاءاللہ رزق کے دروہ سے کھل جاتے ہیں وہ وظیفہ یہ ہے کہ صبح فجر کی نماز کی سنتے پڑھنے کے بعد جیسے فجر میں چاہ رکھتے ہوتی ہیں دو سنت دو فرض ٹھیک ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے جو سنت اور فرض کے درمیان کا فاصلہ ہے وہ آپ نے اس فاصلے میں آپ نے یہ پڑھنا ہے اور پڑھنا کیا ہے یا رزاکو یا وہابو یا رزاکو یا وہابو پانچ سو اور پچاس دفعہ آپ نے بس پڑھنا ہے اور پھر فجر کی نماز پڑھ لیں یعنی دو فرض پھر پڑھ لیں پڑھنے کے بعد آپ نے یہ عمل جو بھائی لوگ ہیں وہ عملیں صغیرہ عدا کریں عمل کی زکاة صغیرہ دیں یعنی اکتالی زندہ پڑھیں اور جو بہنیں ہیں ٹھیک ہے وہ بھی اس کو اکیس زندہ پڑھیں اگر آپ سوہ لاکھ دفعہ پڑھتے ہو تو پھر قبیرہ زکاة ہوگی لیکن اگر آپ اس کو پانچ سو کے حساب سے یا پانچ سو پچاس کے حساب سے اگر بہنیں پڑھتی ہیں تو وہ صرف اکیس دن تک پڑھیں کیونکہ کیونکہ ان کے ساتھ کوئی ایسا مسئلہ ہوتا ہے جو میں اس طرح نہیں بتا سکتی تو وہ اس چیز سے پرہیز کریں گے انشاءاللہ جلد ہی انہی دینوں کے اندر اندہ جب آپ بڑھائی شروع کریں گے دستے غیب سے آپ کو دولت تیر رب کی طرف سے ملے گی انشاءاللہ اتنا آپ کا جو ہے اتنی اضافہ ہوگا رزق میں آپ خود حیران رہ جاؤں گے اجازت دیجئے آپ نہ خیال لیں کہ اگر ویڈیو پسند آتی ہے تو میرے چینل کو سسکرائب کرنا نہ بھولئے گا اجازت دیں اللہ حافظ اعوذ باللہ ہمینے شیطان الرجیم بسم اللہ بخمان الرحیم میرے پیارے بہنوں اور بھائی امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیاریت سے ہوں گے دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک ہمیشہ آپ کو قائم دائم رکھے اور سلامت رکھے آج جو میں آپ کے ساتھ وظیفہ پیش کرنے جارے گی ہم بہت پیارا اور بہت نایا وظیفہ ہے اس سے پہلے ایک میں چھوٹی سی بات آپ سے مطلب کرنا چاہتی ہوں کہ آپ کو یہ جو معلومات ہیں آپ کو میڈیا یا کہیں نہیں ملیں گی ٹھیک ہے خانہ کعبہ کا جب غلاف اڑا تو نیچے کیا چیز نظر آئی جسے دیکھ کر آپ سبحان اللہ کہنے پر مجبور ہو جائیں گے جب خانہ کعبہ کا غلاف اڑا تھا تو اس کے اندر سے ایک اور دروازہ جو تھا نمودار ہوا جب اب کی دفعہ ہاجی گئے تھے تو جب غلاف کعبہ مطلب کہ اللہ کی رحمت سے اڑا تو لوگ جتنے بھی وہاں پر مجود تھے وہاں پر دیکھا گیا کہ ایک اور دروازہ وہاں پر مجود تھا جسے لوگوں نے مطلب کہ کیچ کیا اپنے جو موبائل ہیں ان میں بھی کیچ کیا لیکن میرے نزیق ایک موجزہ تھا یا میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کو بتانا چاہیے اس بارے میں تو لیکن میں ایک بات سوچتی ہوں کہ ایسی چیزوں کو اتنا مطلب کہ لائف نہیں دکھانا چاہیے یا اس چیز کے ہمیں نہیں بتا کہ اس بارے میں کیا اللہ پاک کو پسند آئے یا نہ آئے کیونکہ یہ پشیدہ راستہ اللہ کی رحمت سے چھپا ہوا تھا لیکن آپ لوگوں کو شاید کہیں پر یہ ویڈیو دیکھی ہوگی تو ہمیں مجھے بھی خواہش ہوئی کہ آپ تک یہ پیغام پنچانے کی اسی کے ساتھ آج ایک وظیفہ آپ کے ساتھ شیئر کرتی جاؤں ایک بہن ہے انہوں نے گزارش کی ہے کہ میں نے ایسی مجھے لگا کہ جیسے خواہ میں میں مدینہ منورہ میں تشریف لے گئی اور وہاں پر دیکھ رہی ہوں کہ میں وہاں پر جو ہے عمرہ کر رہی ہوں مدینہ کی گلیوں میں یا مکہ کی گلیوں میں میں قیام پذیر ہوں اور وہاں پر ہم جو ہے عمرہ کر رہے ہیں تو یہ بہت خوبصورت بات ہے بہت اچھی بات ہے تو انشاءاللہ میری دعا ہے کہ اللہ پاک آنے والے دلوں میں بھی آپ کے پر رحمت اور برکت عطا فرمائیں اور آپ لوگ واقعی ہی حج پر جائیں عمرے پر جائیں یہ میری دلی دعا ہے اور تمنا ہے اگر آپ وہ حج پر یا پھر آپ عمرے پر جانا چاہتے ہیں اگر آپ اس چیز کی خواہش کرتے ہیں تو پھر ایک تصویر میں آپ کو بتاؤں گی اگر آپ وہ کرتے ہیں تو الحمدللہ تو انشاءاللہ جو بھی آپ کی خواہش ہوگی وہ پوری ہو جائے گی آپ نے پڑھنا کیا ہے المومنوں 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 یہ آپ نے چھے سو مرتبہ پڑھنا ہے تو انشاءاللہ آپ نے پڑھنا کام ہے جب آپ کے حج کے دن شروع ہوتے ہیں جب لوگ ٹکٹیں لیتے ہیں یا پھر کوئی کہیں نہ کہیں سے اللہ کا کوئی ایسا سبب لگتا ہے کہ آپ حج پہ چلے جاتے ہو یا پھر عمرے پہ چلے جاتے اگر سارا سال آپ نے اگر آپ کی خواہش ہے تو یقین مانے اس عمل کی اتنی برکت ہے کہ آپ کو اللہ کا عالم کی زیارت نصیب فرماتے ہیں تو آپ یہ چھے سو مرتبہ پڑھتے پڑھتے سو جائیں یا چھے سو مرتبہ پڑھیں تو انشاءاللہ آپ کو ایسا فیض حاصل ہو سکتا ہے یہ بہت پیارا سا اگر عمل تھا اور فظیفے کی طور پر بھی لیا گیا تھا لوگوں تک پھلائیں تاکہ لوگوں کو پتہ لگے لوگ اگر کوئی خواہش کرتا ہے حج پر جانے کی یا خانہ کعبہ کے تواف کرنے کی یا پھر خانہ کعبہ کے غلاف دیکھنے کی یا پھر خانہ کعبہ میں جانے کی یا پھر وہاں کی گلیوں میں مدینہ منورہ کی گلیوں میں اور مجھد نوی کو دیکھنے کی تو آپ یہ عمل کریں اللہ کے حکم سے ضرور جائیں گے اسے کے ساتھ اجازت دیتی ہوں آج کی سب سے پیاری بات کے ساتھ زہد زہد اس کا نام ہے کہ جو چیز مجود ہو جب تک وہ ختم نہ ہو کسی دوسری چیز کی طلب نہ کرے یہ بھی حضرت علی مبارک ہے اجازت دیں اپنا خیال رکھئے گا دعا میں یاد رکھئے گا اللہ باقی آپ کو میرے جو وظائف ہیں لوگوں تک پنچانے کی حمد دیں لوگوں تک پنچائیں انشاءاللہ اس کا ثالث وقت آپ کو آخرت میں بھی ملے گا اور دنیا میں بھی اجازت اللہ حافظ اعوذ باللہ من شیط وان الرجیم بسم اللہ وفمان الرحیم میرے پیارے پہنے اور بھائی امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج جو میں آپ کو امیل بتانے جا رہی ہوں بہت پیارا اور نایاب ہے سب سے پہلے پیاری سی نبی پاک صلی اللہ کی حدیث کے ساتھ شروع کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ کا فرمان یالشان ہے آدھی رات کو آسمان کے دروازے کھول دی جاتے ہیں پھر ایک منادی ندا دیتا ہے ہے کوئی دعا کرنے والا جس کے دعا قبول کی جائے ہے کوئی مانگنے والا جس سے عطا کیا جائے کوئی مسئیبت جزہ جس سے تنگی دور کی جائے تو جو مسلمان بھی دعا مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرماتے ہیں مگر اپنی شرم گاہوں کے ذریعے کمانے والی دارینہ عورت اور بھتہ وصول کرنے والے انسان ظالموں کی دعا کبھی قبول نہیں ہوتی تو واسط اقفار اللہ کے واسطے اگر کہیں پر بھی عمل دیکھیں ان کو روکنے کی کوشش کریں چاہے آپ اپنی بہنوں کو یا اپنے جو آس پاس کی خواتینوں کو دیکھیں ہر کوئی اسلام میں آپ کی بہن ہی ہے آپ بھائی بن کے ان کو روکیں ان کو سکتی سے منع کریں اور اگر کوئی بھتہ خور ہے جیسے بہت سے واقعہ ہوتے رہتے ہیں اس قسم کے ان کو بھی منع کریں کہ ان کی تو دعا قبول ہی نہیں ہوتی اگر کوئی بھی دعا وہ مانگتے ہیں تو اس جیس سے ضرور لوگوں کو روکیں اپنے اسلام کو پھلانے کی کوشش کریں آج 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 وزیفہ کی طرف رسم اللہ سے شروع کرتی ہوں آپ رزق کی تنگی کا گرشکار ہیں آپ رزق میں برکت چاہتے ہیں یا آپ کے رزق میں برکت پڑتی ہی نہیں جتنی مرضی کوشش کر لو تو میں آج آپ کو اتوار کے دن کا ایک ایسا وزیفہ بتاؤں گی جس کے کرنے سے انشاءاللہ رزق میں برکت ہوگی تنگ دستی کا خاتمہ ہوگا دست غیب سے روزی پہنچے گی ہاری دوار کے دن آپ نے کسی بھی وقت ایک ہزار بار یا حیو یا قیوم پڑنا ہے انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے آپ کو کبھی بھی رزق کی کمی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا الحمدللہ اگر آپ ایک تفاق کر کے دیکھیں اور پھر اس چیز کا فیض پائیں بہت نیاب عمل ہے میری پیارے بہنوں بھائیو اگر کوئی پریشان ہے تو ضرور کرے بہنیں بھی کر سکتی ہیں اتوار کا ایک دن کا عمل ہے اجازت دیجئے اپنا خیال لکھئے اگر اعوذ باللہ من الشیطان بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہنوں اور بھائیو امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے دعا کرتی ہوں کہ اللہ باق آپ کو پانچے وقت کا نمازی بنا دے آج میں آپ کو حدیث مبارکہ سے شروع کروں گی آج کا عمل بھی بہت نایاب ہے وہ خود عظیم ہے ضرور کی جئے گا لیکن اس سے پہلے حدیث مبارکہ سے شروع کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 فرمان یا لیشان ہے جس نے ہم پر ناحق اسلہ اٹھایا وہ ہم میں سے نہیں اور جس نے ہمیں دھوکہ دیا وہ بھی ہم میں سے نہیں یعنی وہ ایمان سے خارج ہے یہ حدیث صحیح مسلم کتاب الامان میں بھی آئی ہے اور اب آج اپنی وظیفے کی طرف آج میں آپ ایک ایسا وظیفہ بتاؤں گی دل کی ہر مراد ہر خواہش پوری ہونے کا یہ وظیفہ ہے آج آپ کو ایک ایسا عمل بتا رہی ہوں جس سے آپ اپنے دل کی ہر حجات خواہش اور رب کے سامنے رکھ کے اپنے رب سے ہر وہ سامنے رکھ کر سو جائیں انشاء اللہ صبح جیسے ہی آپ کو یہ بات خیال آئے اسی وقت آپ کی خواہش پوری ہو جائے گی وہ اس میں مبارک یہ ہے کہ آپ نے پڑھنا کیا ہے یہ پانچ مبارک خروف ہیں ان کو پڑھ کے آپ نے سجدے میں پڑھ تو سو جائیں سچے دل سے جو بھی دل میں بات آئے یہ ایک ایسا نایاب طریقہ ہے کہ آپ اس میں استخارہ بھی کر سکتے ہیں آپ یہ پڑھ کے سو جاؤ صبح سچے دل سے جو بھی کام آپ کے ذہن میں مجھ مجھ آئے جائے گا اگر آپ اللہ پاک نے اس چیز کا شرف دیا ہے تو ضرور آپ یہ ملکری یہ